السلام علیکم سب کو پیار بھارا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپیزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جیسا کہ آپ نے تھم مل دیکھا ہوگا کہ کون ڈیپورٹ ہوگا اور کون ڈیپورٹ نہیں ہوگا یورپ سے اور چنگن سے اس کے حوالے سے آج بلکل ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے جس کا بے خد افسوس ہوا ہے اور بڑا دکھ بھی ہوا ہے دکھ کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو چلے مان لیا کہ میری ویڈیو سب تک نہیں پہنچتی لیکن جن لوگوں تک پہنچتی ہے اور وہ عمل نہیں کرتے جو بھی میں انفومیشن دیتا ہوں جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ میری انفومیشن کبھی غلط نہیں ہوتی میں اور لوگوں کی طرح ادھر ادھر سے اٹھا کے انفومیشن آپ کو نہیں دیتا اچھا جی چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ٹائم ویسٹ کیے بغیر کیا ہوا ہے رومینیا نے ویزا دینا بند کر دیا کیوں بند کر دیا چھے مارچ سے لے کے دس مارچ تک رومینیا مبیسیل کی جو ویزا ریشو تھی ایٹی پرسنٹ سے اوپر تھی ہر جگہ پہ پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اچانک اس کی ریشو گر گئی گر کے زیرو پہ آگئی تیرہ مارچ سے لے کر سترہ مارچ تک کسی کو کوئی ویزا نہیں ملا سب کے سب رجیکٹ دو کنٹریوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ بھی سے زیرو اس کی ریشو زیرو نکلی رومینیا کی انڈیا اور پاکستان زیرو کیوں نکلی یہ بھی بتاتا ہوں تقریبا تقریبا جو مجھے انفرومیشن ملی ہے گیارہ ہزار پاسپورٹ جمع ہوئے گیارہ ہزار میں سے کسی کو ویزا نہیں دیا گیا سب کے رجیکٹ کر دیئے گئے کیوں وہ اس لیے رجیکٹ کر دیئے گئے کہ اس سے پہلے نومبر میں ڈیسمبر میں جنوری میں جن لوگوں کو ویزے ملے تھے ورک ویزے میں ورک ویزے کی بات کر رہا ہوں ورک ویزے جن کو ملے تھے وہ لوگ آئے تو ضرور رومینیا کچھ لوگ رومینیا ائرپورٹ سے غائب ہو گئے کچھ لوگ رومینیا کے اندر انٹر ہو گئے غائب ہو گئے اور کچھ لوگوں نے کچھ دن کام کیا اس کے بعد وہ غائب ہو گئے کہاں غائب ہو گئے شنگن جانے کی ٹرائے میں کوئی اٹلی میں چڑھا گیا ہے کوئی جرمنی میں چڑھا گیا ہے کوئی نیڈر لینڈ میں کوئی فرانس میں کوئی آسٹریلیا با اچھا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے کبھی نہیں بچیں گے جن لوگوں کے فنگر پرنٹ ہوئے ہیں ویزے کو دوران یا ائرپورٹ پہ آ کر وہ لوگ ڈپورٹ کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے جن لوگوں کے فنگر پرنٹ نہیں ہوئے خوش قسمتی سے وہ لوگ بچ جائیں گے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے فنگر پرنٹ نہیں ہے لیکن ایسا ناممکن ہے کہ فنگر پرنٹ نہ ہوئے ہوں رومینیا کو اسی لیے شنگن کے اندر داخل نہیں کیا جا رہا شنگن جو اپارلمنٹ ہے اس کی ایک ہی بات تھی کہ رومینیا کے اندر جو ٹورسٹ آتا ہے یا کوئی ورکر آتا ہے تو رومینیا گورنمنٹ اس کو سمال نہیں سکتی وہ شنگن کی طرف اپنا رخ کرتا ہے ہمیں مصیبت پڑتی ہے اس بندے کی لہٰذا اس کو ہم ڈپورٹ کریں گے رومینیا آگے رومینیا کی مرضی جو مرضی کریں رومینیا والے کیا کریں گے رومینیا والے آپ کا ویزہ کینسل کر دیا ہوا ہے جن لوگوں نے ایسا کیا جو لوگ ایگریمنٹ پہ آئے ان کے ویزے کینسل ہو چکے ہیں جیسے ہی پکڑ ڈھکڑ سے وہ رومینیا کو واپس کریں گے وہ لوگ ان لوگوں کو ان کی کنڈری میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا میری خبر کبھی جھوٹی نہیں ہوتی بے شک وہ وہ فیملیاں تیار ہو جائیں جن لوگوں کے سپوت جو ہیں جن لوگوں نے یہ حرکت کی بھائی شنگن میں جرنی میں فرانس میں جان جان آپ بھاگتے ہو وہاں پیسہ سڑکوں کے اوپر روڈوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر پیسہ نہیں لگا ہوا آپ کے پاس ورک پرمٹ ہی نہیں ہے تو آپ کام کیا کریں گے آپ کو کام کون دے گا سوائے اس کے کہ آپ ریفیوجی سٹیٹرز کے اوپر رہے ازائلم اپلائی کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اگر ازائلم بھی وہ لوگ اپلائی کریں گے جو ورک پرمٹ پہ آئے ہیں اور بھاگ آئے ہیں رومینیا سے ان کو بھی ڈپورٹ کیا جائے گا ان کو بھی ازائلم کوئی کنٹری نہیں دے گی چھنگن کی جو بھی میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں اس میں ہنڈر پرسن سچائی ہوتی ہے میں ادھر سے ادھر سے سن کر میں آپ کو انفرمیشن نہیں دیتا میں بڑی سخت نفرت کرتا ہوں ان چیزوں سے تو اب اگر رومینیا نے ویزے اوپن کر بھی دیئے ورک پرمٹ اوپن کر بھی دیئے تو ایسا نہیں ہوگا بہت زیادہ سٹک کر دیا جائے گا بہت زیادہ آپ لوگوں نے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلھاڑی مار کر اپنے پاؤں کو کار دیا ہے جلدبازی کے چکر میں اور شاک ٹٹ کے چکر میں میں نے بہت دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا کہ بھائی اگر آپ ورک ویزے کے اوپر آتے ہیں ایگریمنٹ کے اوپر آتے ہیں بے شک آپ رومینیا آتے ہیں چیکو سلواکیا آتے ہیں چیک ریپبلک آتے ہیں سلواک میں آتے ہیں پولنڈ میں آتے ہیں تو اپنا کام کریں وہیں پر اپنے ٹائم کا انتظار کریں آپ لوگ شنگن میں بھی آ کے کام کر سکیں گے لیکن آپ کی مرضی آپ لوگ سبر نہیں کرتے تو اس کا ریزلٹ یہی ہے پھر اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو جو ہے ابھی بھی جو لوگ جو لوگ آنے کے لیے تیار ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ان کو فائدہ ہوگا اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہیں تو انسٹاگرام میرا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے آپ مجھے جوائن کر کے مجھ سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں اور میں جواب لازمی دیتا ہوں اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر دل مانے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ